موسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانی نیتھانی دس پچے کے سبولیجن کی شروعات کریں گے ممبئی امارت حادثے کے ساتھ شکروار کی صبح ممبئی کے ڈاکی آج روڈ میں پانچ منزلہ امارت دہنے سے مرنے والوں کی تعداد اب اکسٹھ ہو گئی ہے راحت اور بچاب دل کے مطابق ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کا کام پورا ہو چکا ہے امارت کے ملبے سے جن لوگوں کو زندہ نکالا گیا ہے ان میں سے اٹھارہ لوگ صحیح سلامت بتائی جا رہے ہیں جبکہ 31 زخمی لوگوں کو جے جے اسپتال میں پھرتی کرائے گیا ہے ممبئی ماہنگر پالکہ یعنی بی ام سی کے جو نتکوں کے پریجن ہیں ان کو دو دو لاکھ روپے اور راجی سرکار نے ایک لاکھ روپے دینے کی خوشنا کی ہے راجی سرکار نے گھائلوں کو بھی پچاس ہزار روپے کا معافظہ دینے کی خوشنا کی ہے بی ام سی ادھکاریوں کی شکایت کے بعد پولیس نے ایک ڈیکوریچر شوک مہتا کو گرفتار کیا ہے عدالت نے مہتا کو منگل والتا کے لیے پولیس رمان پر پھیجا ہے اروپے کے اس امارت کا گرام فلور مہتا نے کرائے پر لیا تھا جہاں وہ ایک ڈیکوریشن کامپنی جلاتا تھا مہتا پر اروپے کے اس نے غیر قانونی طریقے سے اس جگہ میں کچھ تبدیلیاں کی جس کے چلتے ہیں امارت کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا بی ام سی نے اس امارت کے ڈھینے کے کارنوں کا پتہ لگانے کے لیے ایک سمیتی بھی بنائی ہے اس گبر پر اور بستار سے باتچیت کے لیے اس پکت ہمارے سے ہوگی ممبئی سے جڑ چکے ہیں دینیش موریا دینیش جس طرح ایسے آپ ہمیں ریبورٹ دے رہی ہیں بتا رہی ہیں کام جو ہے راحت بچاک کا وہ آپ سماپت ہو چکا ہے لیکن صرف ایک گرفتاری اب تک اتنی موتیں ہوئی ہیں کیا صرف اور کوئی گنے گار نظر نہیں آتا کیا صرف ایک یہی ویقتی گنے گار تھا ہمانی دراصل بی ایم سی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کوشش کری اس سلال تو یہی دکھا جارے کیونکہ یہ جو بیلڈنگ گری ہے یہ بیلڈنگ بی ایم سی کے انڈر آتی طور اس کے پہلے جتنے ہی بڑے ہاتھ سے ہوئے ہر بار جو بیلڈنگ کے مالک ہوتے ہیں ان پر معاملہ درج کیا گیا ہے ایسے میں اس بیلڈنگ میں بھی جب پہلے سے ہی بتایا گیا تھا کہ بیلڈنگ جر جر ہو چکے اسے تورانت رپیر کرنے کی ضرورت ہے باوجود اس کی کسی طرح کی کاروائی جو ہے نہیں کی گئی اب صرف جس جن ڈیکوریٹر کے مالک نے کچھ سٹکچر میں اویے دروس سے تبدیلیاں کی تھی اس پر ہی معاملہ درج کیا گیا لیکن کانونی طور پر جو بیلڈنگ کے مالک ہے ان پر بھی نگلیجنس کا معاملہ بنتا ہے کیونکہ اس بیلڈنگ کو رپیر کرنے کی بات پہلی کہیں جا چکی تھی ایسے میں کہیں نگلیجنس کے ادھیکاری جو ہے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی بھی اور پر معاملہ درج نہیں کیا گیا ہے لیکن لوگوں کا لگاتار ویروش چلے کہ جو جو اس میں دوشی ہے ان سبھی پر معاملہ درج کرا جائے جانچ کے نام پر بیمتی جو اب تک اپنے ادھیکاریوں کو بچانے کی کوشش کر رہے یہی خلال دکھائی دے رہا ہے ریپورٹ کی بات کہی گئی ہے کچھ دنوں میں ریپورٹ دینے کا کہا ہے اس ریپورٹ میں جو دوشی ہوں گے انہیں پر کاروائی کرنے کی بات کرنے لیکن سبھی طور پر کہیں بیمتی کے ادھیکاری ضرور ذمہ دار ہے لیکن دیرے شاہو آپ سے یہاں پر یہ بھی جانا چاہیں گے لاپروائی کا یہ اس طرح کا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے چاہیے مومبائی کی بات کر لیں دلی کی بات کرنے کئی بھی بات کر لیں لیکن اس طرح کی اور بھی کیسز ہوں گے اس طرح کی اور بھی امارتیں ہوں گے لاپروائی وہاں بھی دیکھے جارے ہوں گے کیا ان پر کسی طرح کا کوئی ایکشن یا کوئی کچھ بھی چیز بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں فلاحال تو کسی طرح کا اور کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے ہاں لیکن پچپن سے زیادہ ایسی امارتوں کو ضرور ایڈنٹیفائی کیا گیا جو بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے پوری طرح سے جرجر ہو چیز جن پر جنہیں ریپیر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں خالی کرنے ہی ضرورت لیکن وہاں بھی ابھی تک بی ام سی نے کسی طرح کی کوئی بھی کاروائی نہیں کی ہے اگر ہم اسی ایک بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو نومبر دوہزار بارہ میں ہی کہہ دیا گیا تک اس بیلڈنگ کو تورنٹ خالی کرا جائے ریپیر کیا جائے دینیش فلحال شکریہ آدھا ہم یہاں پر کرنا چاہیں گے ہمارے صحیح ہوگی دینیش موریا کا اس تمام جانکاری کے لیے لیکن آخر کون ہے اس کے لیے ذمہ دار کس کی غلطی سے گئی ایک ستھ لوگوں کی جان آئی بین سیون نے تفتیش کی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنے لوگ کیوں مارے گئے وہ زندہ ہوتے ان کے پریوار بے گھر نہیں ہوتے اگر سرکار پرشاسن بی ام سی انہیں زندہ مانتی آئی بین سیون نے جاننے کی کوشش کی آخر گلتی کس کی ہے کیا وہ لوگ ذمہ دار تھے جو اس بیلڈنگ میں رہتے تھے یا پھر کوئی اور سب سے پہلے ذرا اس عمارت کی بناوٹ پر نظر ڈالیے جو اب ملبے میں بدل گئی ہے یہ عمارت پانچ منزل کی تھی ہر منزل پر چار فلیٹ تھی ہر فلیٹ میں ایک روم کچن اور باتھروم تھا تو اس پانچ منزلی عمارت میں کل اٹھائیس فلیٹ تھے عمارت کو بنے ہوئے بتیس سال ہو گئے اس عمارت کے گراؤن فلور پر جین ڈیوپریٹر نام کی ایک کمپنی کا گوڈاؤن تھا عمارت میں رہنے والے لوگوں کا عروب ہے کہ اس کمپنی کے مالک اشوک جین نے گراؤن فلور کے دھاچے میں آویت طریقے سے تبدیلی کی تھی زیادہ جگہ بنانے کے لیے کچھ کمپے ہٹا دیے گئے تھی گراؤن فلور پر ہی اشوک جین نے ڈوپلیکس جیسا ایک اور فلور بنا دیا تھا تاکہ اس زیادہ سے زیادہ سامان رکھا جا سکے حادثے سے پہلے رات کو بھی یہ عمارت ہل رہی تھی کیونکہ اس کا ڈھاچہ بھار نہیں سہ پا رہا تھا یہ پہلی بار نہیں ہے جب یہ عمارت کامپ رہی تھی پچھلے ایک مہینے میں تین بار یہ عمارت رہی تھی اٹھارہ دن پہلے لوگوں نے اس کی شکایٹ بی ام سی تک پہنچائی تھی اس سے ڈیڑھ مہینے پہلے بھی عمارت ہل لے کے سوچنا لوگوں نے بی ام سی کو دی تھی لیکن شاید بی ام سی جاگنے کو تیار نہیں تھی اسی بیلڈنگ میں رہتے تھے ایک بڑے اگوار کے پترکار یوگیش پوار ان کے پریوار کی مانت وہ خود کئی بار بی ام سی کے دروازے پر دستک دے چکے تھے لیکن شاید جاگنے کے لیے بی ام سی کو ان کی موت کا انتزار تھا ڈاکرڈ روڈ عمارت حادثے میں شکار ہوئے یوگیش پوار پیشے سے پترکار تھے انہوں نے اس عمارت کے بارے میں بی ام سی سے کئی بار شکایت بھی کی تھی لیکن ان کے شکایت کے کسی نے سوڑ نہیں لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوگیش پوار اور ان کے پتا جی کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑا بی ام سی اس عمارت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی لیکن بی ام سی نے اس عمارت کو جو نوٹیز بھیجا اس کا اسطر سی ٹو تھا سی ٹو کا مطلب اس عمارت کو ڈھاہانے یا کھالی کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑی بہت مرمت کی ضرورت ہے یہی نہیں بی ام سی نے یہاں جس سے آرڈٹ کروایا تھا اس نے اسے سی ٹو بی شرینی کا مانا تھا سی ٹو بی یعنی صرف عمارت کی پپڑی یا سیمنٹ اکھڑا ہے بیلڈنگ رہنے لائک ہے اس عمارت کی آرڈٹ چھرسینہ کی ستھانی پارشت نے بھی کرائی تھی اور ان کی مانگ تھی کہ عمارت کو کھالی کرائے جائے لیکن سوچی شرسینہ شاسید بی ام سی نے اپنے ہی پارشت کی نہیں سنی حریب تین مہینے پہلے بی ام سی نے ممبئی کی کیاون خطرناک عمارتوں کی لسٹ نکالی تھی اس میں ملوے میں بدل چکی سمارت کا نمبر ایک گیاروہ تھا اس زرگٹنا کے لئے ذمہ دار کون ہے اس کی گنتی کرنے لگے تو اس کی لسٹ کافی لمبی ہو جائے گی قریب سات مہینے پہلے بی ام کی نے اپنے بجٹ میں اس بیلڈنگ کی مرمت کی لئے سوہ کروڑ روپیوں کا پراؤدان کیا تھا لیکن ادھکاریوں کی لاپروہی کی وجہ سے مرمت کی لئے ایک پوٹی کوڑی تک نہیں مل پائی آخری سمارت کی مرمت کی لئے پاس ہوئے سوہ کروڑ روپے کہاں گئے لوگوں کی جان کا زرہ بھی خیال ہوتا تو شاید اتنی موتیں نہ ہوتی اسی کے بغل میں ایسی ہی ایک بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ بھی جر جر ہے ہیل رہی ہے تین چار دن پہلے تقریباً پانچ پروار اس سمارت کو چھوڑ کر جا چکے ہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اس سمارت میں خود بی ام سی نے آٹھ پیلر ہٹوا کر تین ہزار سکوائر فٹ کا مچھلی بازار بنا دیا ہے سوچئے جب خود بی ام سی لوگوں کو مارنے پر اتارو ہو تو بھلا انہیں کون بچائے گا شیڑنگ خرے کے ساتھ چوچو بھن پاٹھاڑ کر ممبائی کائی بی ام سیون اور آپ کو بتا دیں کہ ممبائی امارت حادثے نے بی ام سی اور مہاراشتہ سرکار کی ایک بار پھر سے پول کھول دی ہے بار بار حادثے ہونے کے باوجود یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ایسے میں بے قصور مرنے کو مجبور ہیں کسی کے بڑھاپے کی لاتھی ٹوٹی تو کسی کے سر سے اڑ گیا ماباب کا سایا کسی کے گھر کا بجھ گیا چراغ تو کسی کو اپنوں کی خبر ہی نہیں ممبائی امارت حادثے کے بعد سیکھڑو لوگوں کا ایک جیسا دکھ ہے پانچ منزل کے ایک امارت کے ازمی دوز ہوئی مانو ان پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کسی کے پورے پریوار کا پتہ نہیں تو کسی کے اکی دکھ کے پریجن ہی باہر نکالے جا سکے پولیس نے امارت حادثے کے سلسلے میں جین ڈیکوریٹر کے مالک اشوک جین کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن اسی سے نہ تو پریشاسن کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے اور نہیں سوال اس حادثے کے بعد کئی سوال اٹھتے ہیں کسی مانا جائے اس حادثے کے لیے ذمہ دار کیا بیم سی حادثے کے لیے ذمہ دار نہیں کس کی اجازت سے ہوا گودام میں عوید نرمان کیا بیم سی کیمارت میں عوید نرمان افسروں کی ملی بھگرد کے بغیر سمبھو ہے عوید نرمان کے لیے ذمہ دار افسر پر کب کاروائی ہوگی کیا اصلی گنہگار کو کبھی پکڑا جا پائے گا کیا سلاکھوں کے پیچھے جائے گا بے خسرو کی جان لینے والا ساری باتوں کی جانچ ہو رہی ہے اور جو گراؤنٹ فلور پر جسے کام کرنے کے لیے جگہ دی گئی تھی منڈپ ڈیکوریٹر تھا اس کے خلاف ایف آئی آر داخل کیا گیا ہے اور پوری گھٹنا کی جانچ ہوگی حالانکہ حادثے کے فرند بعد بی ایم سی نے معاملے کی جانچ کی آدیش دے دیئے تھے لیکن بار بار ہونے والے ایسے حادثوں کی وجہ سے بی ایم سی ایمانداری سے جانچ کرائے گی اور جانچ ریپورٹ پر کوئی کاروائی کرے گی اس پر شک ہے ویوے گپتا اور شیرنگ کھرے کے ساتھ نشار شمسی ممبئی آئی بی آن سیون